موسیقی 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 کر رہی ہے اور اسے موری میں گرا رہی ہے میں نے کہا ماں تو کیا کر رہی ہے کہ کچھ نہیں بیٹھا تھوڑا تھا ایسا خون آ جاتا کبھی کریں کبھی کبھی میں نے کہا تو نے مجھ سے کہا نہیں میں دوڑتا ہوا گیا اور فلموں میں جیسے ہوتا ہے ڈاکٹر کو کہا کہ بھائی میری والدہ کی طرف ٹھیک نہیں اس نے آنیز انکار کر دیا میں نے اس کو اٹھایا کاندھے پہ اٹھایا اور جیسے فلموں میں ہوتا ہے وہ گھنڈا گردی میں نے وہ کرتی پہ وہ ڈاکٹر کو اٹھا کے لاکھے گر میں پیکا ماں کیا لاش کیا کری میں نے کہا دیکھ میری ماں کو اس نے میری والدہ کو دیکھا اور کہا یہ آدمی زندگی بھر اپنی ماں کو تلاشتا رہا ہے اس کی ماں نے پہاڑ جیسے ستم اٹھائے اور اولاد کے لیے زلالتوں کے زہر پیئے قادر خان کے ماں باپ افغانستان میں رہتے تھے کابل سے تھوڑی دور ان کے تین بیٹے آٹھ سال کے ہو کر مر گئے پھر جب چوتھا ہوا تو ماں نے اپنے شوہر سے کہا یہاں کی آبو ہوا ٹھیک نہیں ہے کہیں اور چلو ماں باپ افغانستان سے ہندوستان اور ہندوستان میں آخرکار ممبئی آگئے یہ چوتھا بچہ قادر خان تھے بمبئی جو سب سے گندہ سلم ہے وہاں کے ٹھے ہوئے وہ سلم میں شراب جوا قیبہ خانہ جتے ہوئے خانے تھے سب تھے وہاں پر اور وہاں پر قتل ہوتا تھا صبح شام اور ہم وہاں پر رہتے تھے میرے والد وہاں کے بمبئی کی آخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے تو میری والدہ میں اور میرے والدین میں نوک جھوک ہونے لگی ایک بخت ایسا ہیا کہ دونوں میں دیب نہیں سکتے اور دونوں میں تلاک ہو گیا ارے صاحب میں چھوٹا سا بچہ کہاں ان تراکوں کے بیج میں کل سکتا ہوں اتنے میں میرا نانا آئے پاکستان سے اور مامو بھی آئے اور انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ دیکھو ایک عورت جوان پتھانی خوبصورت قدہ ہو اور غیر شادی شوزہ بن کر یہاں نہیں رہ سکتی ہے اس لئے تم بہتر ہے کہ تم شادی کر دو اور سر میں میری والدہ کی فورسی بلی دوسری شادی کر دی گئی یہ کہتے ہوئے میرے زبان پر چھالے سے پڑ رہے ہیں تو وقت یاد کر کے قادر خان نے جن فلموں کی سکرین پر لکھے انہوں نے ان کی ماں بار بار زندہ ہوتی ہے ماں کا درد اس کی گھٹن اور اس کا جہنم محسوس ہوتا ہے ماں 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 میں راجو بل رہا ہوں ماں تمہارا راجو جانتی ہو بیٹا مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے ماں تم بھگوان سے چھٹے لے کے میرے پاس آجاؤ ماں تم آجاؤ قادر خان کے پتا نے ماں کو طلاق دے دیا بھی مولوی تھے ننیحان والوں نے ماں کا دوسرا نکاح کرا دیا سوتے لے پتا کچھ خاص کما دھما نہیں پاتے اور بار بار قادر خان کو ان کے پتا کے ہاں پیسے لینے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے میں نے کہا نا ایسے زندگی میں نے سنی نہیں کبھی شاید آپ کی بھی آنکھیں گیلی ہو جائیں ہر دوسرے دن مجھے میرے سٹیپ فادر سے سوتے لے باپ وہ فورس کیا کرتے کہ جاؤ تمہارے باپ سے پیسے مانگ کے لاؤ دو روپے کے لیے میں مہاں سے کمانٹی پورے سے رہ کے وہ کھڑک جا ہے جگہ جو ہے وہاں جاتا اور وہاں ان سے بھیک مانگتا کہ اب میں بہت بری حالت میں ہوں مجھے ایک دو روپے دے دو میرے والد کہتے ہیں میں کہاں سے دوں بیٹا میں خود ایک معزیز میں پیشمام ہوں اور موں پہ چٹائیوں کے نشان ہوتے درد بھری ماحول میں وہ مجھے کہیں سے ایک دو روپے دو روپے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک روپے کا آٹا ڈال ڈال لے آتے ہیں ہم ہفتے میں تین دن کھانا کھاتے تھے اور ہفتے میں تین دن بھوکے دیتے تھے ہم جیسوں کو اپنے پاس رکھتا کون ہے سڑک پہ رہ لیتے ہیں اور آج ایک سیٹ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ گندی نالی کے کیڑے ہوتے ہیں جو سڑک پر ہی پیدا ہوتے ہیں اور بھائی پہ مر جاتے ہیں میں بھی یہی مر جاؤں گا نہیں نہیں بیٹے ایسا نہیں کہتے ایسا نہیں کہتے بیٹے یہ جو فلمیں ٹکڑا آپ نے دیکھا وہ زندگی کا گزرا ہوا ہے اس آدمی کے زندگی کا جس نے یہ ڈائیلوگ لکھے کادر خان ماں کے تکلیفوں نے اس کلاکار کا تاعمر پیچھا کیا ہے ماں کو مسیبت سے نکالنے کے لیے کادر خان بچپن میں دوستوں کے ساتھ مزدوری کرنے نکل رہے تھے ابھی ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ ماں کا ہاتھ کندھے پر آکا ٹک گیا زندگی جیسے الٹے پاؤں لوٹی تھی تب آج سے آج سے تیرا نام ہے سکندر سکندر ایک بار میرے بچپن کے دوست مجھ سے کہنے لگے یار تو کیا اپنے والدہ کے کہنے پر آ کر پڑھنے کو روز جاتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تُو یہ کتابیں رکھ دے کونے میں اور ماں سے کہے کہ تُو نہیں پڑھنا چاہتا میں نے کتابیں پھگ دی اور میں ان کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ میں تھرڈ فلور پر رہتا تھا تو تھرڈ فلور سے سکند فلور پر ایک زینہ اترا تو میرے ایک ہندے پر کھاتا ہے مڑ کے دیکھا میری والدہ کڑی تھی میری والدہ نے کہا میں جانتی ہوں تو کہاں جا رہا ہے تو ان کے ساتھ جا رہا ہے اس گھر کی غریبی دور کرنے کے لیے تین چار روپے کمانے کے لیے تاکہ تیرے گھر میں مفلسی نہ رہے غریبی نہ رہے بھوگ نہ رہے مگر بیٹا یہ غریبی ہمارے گھر کی نہیں جائی ایسے بیٹا اس غریبی سے ٹکرانے کے لیے میں ہوں میں ہوں تو یہ کام کر تو صرف پڑ تو پڑ اس نے پڑک کچھ ایسے انداز میں کہا کہ مجھے لگا روم روم گئے وہ پیغل گئے سیسے کی طرح بہ گیا نیچے تک اور میں وہ ابھی لوٹ کے اپنے کمرے میں گیا میں نے کسابیں اٹھائیں اور وہ سکول گیا اور اس دن جہا سکول گیا پھر جب تک مجھے ڈگری پاس نہ نہیں کرے جب تک میں لوٹا نہیں یہاں سے قادر خان کی زندگی بدلنے لگی تھی تنگحالی بدحالی کے باوجود ان میں کچھ کرنے کا جذبہ مضبوط ہو رہا تھا لکھنے اور بولنے کا شوق بڑھ رہا تھا دن بھر جن لوگوں کو اچھا بولتے لکھتے دیکھتے ان کی نکل گھر کے پاس کے ایک اسرائیلی قبرستان میں جا کر کرتے ایک رات اچانک ایک ٹارچ چمکی اور وہ زندگی کی راہ پر لے گئی ایک دن ایک ٹارچ کی لائٹ آئی میرا فیس پر میں ڈر گیا مجھے بلایا کسی نے اشارے میں میں ان کے قریب گیا کہا بیٹھا تمہیں چاہ کرسے ہوگی میں نے کہا ایسی ہی میں کسی کے جو کوئی اچھی بات بولتا ہے یا اچھا کچھ لکھتا ہے میں اس کی نکل کرتا ہوں میں نے کہا ڈراما میں کام کرو گے میں نے کہا ڈراما کیا ہوتا ہے کہا کہ میں بساتا ہوں اپنے ساکھیوں سے کہا کر اس سے چار بجے میرے بنگلے پہ لیا ہو سوپر ٹاکیز کے سامنے اندر گلی میں ایک بنگلہ تھا اور اس نے مجھے بلایا گیا مجھے پڑھنے کو کہا میں نے پڑھا پھر پڑھا اور پڑھتے گیا میں اور وہ مجھے کہا کہ تم نے کتنے ڈراموں میں کام کیا ہے میں نے کہا میں نے ایک بھی نہیں کام کیا سر میں پہنی بار آپ سے کوئی ڈراما سنا میں نے سر اس ڈرامے میں میں نے کام کیا اس کا نام ڈراما ازرا اس میں ایک راجہ کا رجوڑے کی بیٹے کا کردار تھا وہ میں نے کیا اور ایک صاحب جن کے پاس سو سو کی دو نوٹ سے بڑے میاں وہ آئے میرے پاس انہوں نے دو سو مجھے دیئے کہا یہ بیٹا یہ سمال کے لگنا یہ نوٹ کل بہت 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 زیادہ ہو جائیں گے ایسے کہ تمہیں گھننا مشکل ہو جائے گا انہوں نے مجھے دعائیں دیں میرے سر کے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد وہ پھر نظر نہیں آئے وہ زندگی میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کا تاعمر زندگی پر اثر رہتا ہے وہ یاد تب ہی آتے ہیں جب ہم گزرے وقت کو نہارنے لگتے ہیں خیر قادر خان اتفاقہ نہیں سہی لیکن سٹیج سے جڑ گئے ناٹک لکھنے لگے ایکٹنگ کرنے لگے اور ایک دن ان کا ناٹک دیکھنے تب کس سپرسٹار ڈلپ کو مار آ گئے زندگی دوسرا اتفاق لیے بیٹھی تھی کیا کہا میرے خون سے گلی کچوں کو سرخ کر دیا جائے گا کیا عشق کا خون کسی ساہوکار کے پان کی پچکاری ہے کیا تمہاری زندگی زندگی ہماری زندگی بیماری ہے تمہارا خون خون ہمارا خون پانی ہے تمہارا نام نام ہمارا نام کاری ہے تم کرو سلم تو وہ سرکاری ہے اور ہم کریں فریاد تو وہ دبداری ہے میرا ڈراما تھا اندروں میں وہ بہت مشہور تھا تاش کے پتے آغا صاحب جو کومیڈین تھے اس زمانے میں انہوں نے دیکھا وہ پلے وہ آ کے دلیب صاحب سے کہا یوسف ایک بہت اچھا پلے میں نے دیکھا ہے اور تم اگر پلے دیکھو اور اگر تم اس کی فلم بنا لو تو وہ بہت لا جواب بنے گیا اور ایسا کریکٹر تم نے زندگی میں نہیں کیا اب مجھے ایک بار فون آیا دلیب صاحب کا میں ڈر گیا انہوں نے کہا میں آؤں گا میں نے کہا یہ ہماری تین شرطیں ہیں سر ایک تو آپ کو ڈراما سٹارٹ بنے سے پہلے آنا ہوگا ایک دوسرا آپ کو پلے پورا دیکھنا ہوگا اور تیسرا اگر آپ کو خراب لگے تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں ورنہ ایک بار پلے سٹارٹ بنے کے بعد آدمی باہر نہیں جا سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے آپ کی شرطیں یہ میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ تم نے اپنی ساری شرطیں مجھ سے خود کہہ دی ہیں دیلپ زب آئے ہاتھیں بیٹھے میں اس میں بھول ہے کہ ایک دادا کا کیریکٹر کرتا ہوں وہ پلے میں بعد میں پلے خزم ہوا تو وہ بیک سٹیج پر آئے انہا کہ کہا میں خاضر خان کو وہ ایک بات دیتا ہوں اور ان کو اپنے آنے والی فلم بیراگ میں ایک بہت بڑے اس میں تین دیلپ کو آ رہے ہیں یہ چوتھا یئر دیلپ کو آ رہے گا سنگھش میں فلحال وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا بریک کے اس پار قادر خان کی کہانی باقی ہے جانتے ہیں جیون کے جب سارے راستے بند دکھتے ہیں تب بھی کوئی نہ کوئی راستہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے ایسی ہے کوششوں کے بیچ کچھ اتفاق کچھ حالات اور کچھ واقعات بیٹھے رہتے ہیں جب ہم ان تک پہنچتے ہیں وہ ہمارے انگلی پکڑ ہمیں آگے لے کر بڑھ جاتے ہیں قادر خان کے زندگی کا پیغام یہی ہے قبرگاہ میں اشرف خان کا ملنا تھییٹر میں دلیب کمار کا ملنا اور ایسے ہی ایک اتفاق سے امتاب بچن کا قادر خان کے لیے کھڑا ہونا بس اس لیے تھا کہ ایک آدمی اپنے ہنر کو لے کر لگاتار کوششیں کر رہا تھا موسیقی جب میری پہلی فلم تھی عدالت امیتہ بچن اور اس میں ایک انسپیکٹر خان تھا جو میں نے کیا وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہیرو اس رول کو کرے امیتہب نے دلوایا کہ امیتہب مجھے فلم پلیز میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد پرکاش میرا کی دوسری فلم سٹارٹ ہوئی خون بسینہ خون بسینہ میں میں ایک ہفتے کے گیپ میں اور فلمیں ریلیز ہوئیں تو لوگوں نے کہا کہ یار انسپیکٹر خان تو کوئی بھی کر لے گا کسی سے بھی کرا لیں گے لیکن فلموں میں ویلن کی بہت کمی ہیں اس لئے قادر خان کو ویلن کا کام کرنے دو اور وہاں سے میں ویلن بن گیا اور میں ویلن بنا تو یہ تھا کہ جو فلم میں لکھتا اس میں مجھے ویلن کا رول دیا جاتا اور ویلن کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا قادر خان ویلن تو بن گئے نام بھی کمالیا لیکن وہ بار بار اس کوشش میں رہے کہ ان کو ویلن کی میں سے چھٹی ملے جانتے ہیں کیوں قادر خان سے ہی سنے کیا ہوا کہ میرے بچے اکثر پھٹی بھی حالت میں چوٹ کھائی بھی آتے تھے تو میں ان سے پچھتا کہ یہ کیا ہے بیٹا وہ کہے کہ ہماری جھڑپ ہو گئی آج لڑکے بولیں کہ تیرا باپ تو پوری پچھن میں ویلن کو مارتا ہے لیکن اینڈ میں تو خود پیٹتا ہے اور اتنا پیٹتا ہے کہ حالت بگڑ جاتی ہے تو کیا فائدہ ہے سرول کر کے تو میرے بچوں کی وہ ان سے پرداش نہیں ہوتا تھا میں نے مالک سے پارا کہ مالک مجھے اس ویلن کے دور سے نکال اتنے میں ایک فلم آئی ہمت والا وہ ہمت والا میں نے لکھی وہ اسے لکھی کہ اس میں کومیڈی کے ڈیالوگ اور کومیڈی کے منیم سب تھا میرا رول اور میں کر کے جبایا تو ایک ہفتے تک تو ڈیتینزر اور سی دیوی کے بینرز لگے ہوئے تھے ایک ہفتے کے بعد وہ کادر خان کے بینرز لگے ہوئے وہاں سے میرا کومیڈی کا دور سٹارٹ ہوا اور میں نے کومیڈی کے رول کیا وہ کومیڈی یہ سب میں نے کومیڈی اور ٹریجیڈی ویلن ہیرو ہر فلم میں ڈراموں میں کرتا رہا میرا جو تھا دور وہ فلموں کا اچھا رہا لوگوں نے کہا کہ یہ سب کر لیتا ہے کیسے ہیں ہمیں اپنی ایکٹنگ پر ناز ہیں کیا دنیا کا کوئی ایک کادر خان آج کی تاریخ میں بھی کام کرنے کے لیے بیتاب ہیں یہ وہ شخص ہیں جس کے لکھے ڈائلوگ آپ سنتے ہیں اور ٹالیاں بجاتے ہیں لیکن ان ڈائلوگز میں زندگی کے بڑے فلسفے ہیں جو کادر خان کو وقت نے سکھائے مسئلن مقدر کا سکندر کا یہ ڈائلوگ سنیے اس فقیر کے ایک بات یاد رکھنا زندگی کا اگر صحیح لطف اٹھانا ہے نا تو موت سے کھیلو سکھ کو ٹھوکر مار ٹھوک کو اپنا ارے سکھ تو بے وفا ہے چند دنوں کے لیے آتا اور چلا جاتا ہے مگر دکھ دکھ تو اپنا ساتھی ہے اپنے ساتھ رہتا ہے پہنچ لے ہنسو پہنچ لے ہنسو دکھ کو اپنا لے مقدر کا سکندر وہی ہوتا ہے جو موت کو محبوبہ مان کر زندگی کے ہر لمحے کو پوری شدت سے جیتا ہے جو ہر پل ان کوشوں میں گزارتا ہے جو اس کے ہونے کو مائنے دے جائیں کچھ اس طرح جینے والے لوگ کیچڑ میں کمل کی طرح کھل جاتے ہیں آگ میں سونے کی طرح تپ جاتے ہیں قادر خان کا ہونا جیون کا ایسا ہی سنگھرش ہے جو خود میں ایک بڑا پیغام بھی ہے سنگھرش میں اب وقت ہو چلا ہے آپ سے ویدہ لینے کا اگلے ہفتے کسی نئی ہستی کا سنگھرش لے کر پھر حاضر ہوں گا تک پہ کلیے دیجئے ویدہ نمسکار موسیقی موسیقی